ابھی بیہار میں دو بڑی گھٹا ہوئی ہے یہ گھٹا ہوئی ہے کہ سمستیپور میں وہاں کے ایک مائنٹی کے ایک آدمی نے جو پاگل مزاج کا تھا اس نے کسی پر گولی چلائی اور اس کا دہانت ہو گیا اور دوسری کمیونٹی کے لوگوں نے جا کر کے مائنٹی کے اس سخت کے گھر پر جس نے گولی چلائی تھی جس نے موڈر کیا تھا یقینا ہے کہ اس کی گرفتاری ہونی چاہیے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجائیت نہیں ہے دوسرے پکچ کے لوگوں نے جا کر ان کے گھر پر جا کر ان کی بیوی کی ہتھیا کر دی اور دوسرے لوگ کو ادمارہ کر دیا ہے یہ دلڑی کہاں سے آئی اور وہاں کے لوگ چپ ہیں وہاں کا جو اقلیتوں کے دم بھڑنے والے لوگ لیڈر ہیں وہ چپ ہیں میں کہتا ہوں کہ ظلم کرنے کی کسی کو بھی اجائیت نہیں ہوگی لیکن یہ ایک معاملہ بھی یہاں پر ہوا ہے جو کی ماں ہوا ہے اس وائل کی گردن کاٹی گئی ہے اس پر شک یہ ہے کہ وہ چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا اب نیت کا پیدا کیسے چلا لوگوں نے اس کا مرر کر دیا لیکن یہاں پر مائنٹی کے لوگوں نے ایسا کام نہیں کیا کہ اس کے گھر پر جا کر حملہ کر دی یہ دونوں چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ آخر بیہار میں مائنٹی کے لوگوں کو اتنا دبانی کی کوئی کیوٹ کیا رہی ہے اور ساسن اور پرساسن کب تک اس طرح کا معاملات کو وہ کرتا رہے گا کہ لوگ قانون ہاتھ میں لے لیں اور ان کو کو سزا نہیں ملی یقیناً ہے کہ چوری کرنے کی سزا ملنی چاہیے یقیناً کسی نے مطر کیا ہے اگر اس کو تو سزا ملنی چاہیے لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کی اضایت کی سیگونی ہوئی چاہیے